دین اشرف اقبال آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر ہم آن لائن لیکچر کی گائیڈ لائنز کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے یہ ایک بڑا چیلنجنگ فیلڈ ہے اور آنے والے دنوں میں سکول کالج اور یونیورسٹی کے اندر ہمیں اس کی بہت ضرورت پڑے گی صرف کرونا کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس وجہ سے بھی کہ یہی ایک واحد راستہ ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو میاری تعلیم کم قیمت پر دے سکتے ہیں اس وقت جو یونیورسٹی کی فیصے ہیں کالج کی فیصے ہیں سکولوں کی فیصے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک میڈل کلاس طبقے کا بندہ میرے پیرنٹس بھی اگر اس وقت ہوتے تو وہ ایفورڈ نہ کر سکتے تو یہ ایک بہت ظلم کی بات ہے کہ ہم نے ایڈوکیشن کو ایک بہت ہی مہنگی لگجری بنا دیا ہے تو آن لائن لیکچر گائیڈ لائن کا سلسلہ میں نے اسی لیے شروع کیا ہے کہ میرا ایکسپیڈینس ہے کلاس روم میں پڑھانے کا بھی اور آن لائن کلاسز پڑھانے کا بھی پورے کورسز پڑھانے کا بھی اور ورکشاپس کرنے کا بھی اس سے پانچ دس سالوں میں میں یہی کام کرتا رہا ہوں گیم ڈیزائن بھی میرا فیل ہے تو اس سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے کہ آن لائن لیکچر کی گائیڈ لائنز کیا ہونی چاہیئیں اور میں نے آپ کو یہ تصویر دکھائی تھی کہ بچوں میں کتنا ونڈر ہوتا ہے بچوں کو تو چھوڑیں بلی میں کتنا ونڈر ہوتا ہے اور یہ تصویر آپ کو کیسے اٹریکٹ کرتی ہے تو ہم نے آپ کو ایک شاک ٹریٹمنٹ دی تھی اب ہم اس شاک ٹریٹمنٹ کا دوترا حصہ آپ کو دینا چاہتے ہیں پہلے شاک ٹریٹمنٹ ایسی تھی کہ ایک بندہ ایک گین پھینک رہا ہے یا سٹرائکر سے ایک گوٹ پھینک رہا ہے ایک کیرم بوٹ کے اندر اور وہ کسی انگل پہ بھی پھینکے تو وہ ایک ہی جگہ جا کے پہنچتی ہے گوٹ یہ بڑی عجیب حیرت کی بات تھی اگر ہم لائٹ ماریں تو وہ لائٹ ایک ہی جگہ جا کے پہنچے گی اگر ہم بولیں تو وہ ایک ہی جگہ سنائی دے گی باقی جگہ سنائی نہیں دے گی یہ ایک عجیب و غریب فنوامنا تھا جس کی وجہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے جو ابھی ہم جس پہ نہیں آئے جس پہ ایک ویڈیو اور ہمیں بنانی پڑے گی اس وقت ہم آپ کو ایک اور شاک ٹریٹمنٹ دینا چاہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ وہ شاک ٹریٹمنٹ ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں یہاں ایک سیلنڈر ہے اس سیلنڈر کے میں ذرا اس کو بڑا کرلوں سیلنڈر کو تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں یہ سارا کچھ ہی اوپر آنا چاہیے تھا اور اب میں اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کرلوں یہ دیکھیں اچھا اب میں آپ کو ذرا گھما کے دکھاتا ہوں کہ یہ ایک سیلنڈر ہے اور اس سیلنڈر کو ایک پلین کاٹ رہی ہے آپ کو پلین نظر آرہی ہے اس پلین کا کچھ رنگ میں تبدیل کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ زیادہ ہی ایک جیسے کلرز آگئے ہیں اس کا اگر میں رنگ تبدیل کر دوں تو میرے خیال میں کدھر ہیں پلینز 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 یہ ہے پلین اچھا اس کا کلر میں اگر تھوڑا سا ہلکا سا نیلا کر دوں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر لگے گا جی یہ دیکھیں یہ پلین ہے ہماری جو اس سیلنڈر کو کاٹ رہی ہے میں آپ کو ہر طرف سے دکھا سکتا ہوں اس کو اور اور اس کے ریزلٹ میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ایلپس بن جائے گا جس کا ہم نے ذکر آپ سے پہلے کیا تھا آہ یہ واقعی ایلپس ہوگا کے نہیں جیو جبرا آپ کو انٹریکٹیولی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ واقعی ایلپس ہوگا بھی صحیح کے نہیں لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اگر اس پلین کو کا ٹلٹ ہم کم اس کو ہوریزنٹل کر دیں تو آپ کو ایک سرکل نظر آئے گا اور یہاں سے میں اس کے ٹلٹ کو کم زیادہ کر سکتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہ کم زیادہ کروں گا تو یہ سرکل کی طرف چلا جائے گا یہاں پر یہ ایک ایلپس کی طرف جا رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایلپس بن رہا ہے سیلنڈر میں اگر میں ایک پلین سے کاٹتا ہوں تو ایک ایلپس بن جاتا ہے یہ کوئی زیادہ حیرانی پریشانی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں یہ کرتا ہوں کہ ایک سفیر اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں رکھ دیتا ہوں سفیر اور اوپر سے روشنی ڈالتا ہوں اور اس کا جو سایا پڑے گا اس پلین کے اوپر وہ بھی یہی ایلپس ہوگا دیکھیں یہ کتنی مختلف طرح سے ہم ایلپس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بلکل ویسی ہی بات ہے جیسے ایک بادشاہ نے پانچ اندھوں کے سامنے ایک ہاتھی کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ تم ٹٹول کے بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے تو اس نے جس کے ہاتھ میں سونڈ آگئی اس نے کہا یہ ایک بہت بڑا سامپ ہے جس کے ہاتھ میں دم آگئی اس نے کہا یہ ایک چھوٹا سامپ ہے جس کے ہاتھ میں اس کے کان آگئے اس نے کہا پتہ نہیں یہ کیا عجیب و غریب جس کے ہاتھ میں اس کی ٹانگیں آگئیں اس نے کہا یہ کوئی بہت بڑا ستون ہے تو وہ کمپلیٹ پکچر کسی کے پاس بھی نہیں آئی ہم آپ کو ایلپس کی ایک کمپلیٹ پکچر دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ اگر ہم اوپر سے لائٹ ڈالیں اوپر سے لائٹ ڈالیں تو اس بے شک میں اس سلنڈر کو ہٹا بھی دوں اس سلنڈر کو میں اگر ہٹا بھی دوں تو بھی یہ سایہ یہی بنے گا یہ کیسے مزے کی بات ہے یہ دیکھیں یہی سایہ بنے گا اگر اوپر سے لائٹ پڑ رہی ہو اور اگر یہ پلین ہوریزنٹل ہو جائے تو پھر ایک گول دائرہ بن جائے گا چلیں سلنڈر کو دوبارہ سے ہم واپس لے آتے ہیں اور اس 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 سفیر کو ختم کر دیتے ہیں اچھا اب ہم اب ہم ایک اور چیز کرتے ہیں وہ کرنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ یہ چیز دکھا دوں کہ سلنڈر تو اوپر سے بھی اس کا ڈائیومیٹر ایک ہی ہے نیچے سے بھی اس کا ڈائیومیٹر ایک ہی ہے تو جب آپ ایک اس پلین سے اس کو کٹیں گے تو آپ کو ایک ایلپس ملے گا اور اس ایلپس کی جو چونچ ہے اوپر کی چونچ اور نیچے کی چونچ وہ ایک جیسی ہوگی اس لیے کہ سلنڈر جو ہے اس کا ڈائیومیٹر اوپر سے بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور نیچے سے بھی ایک جیسا ہوتا ہے بلکل سمپل سی بات ہے اب ہم سلنڈر کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا دیتے ہیں سلنڈر کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا دیتے ہیں اور کدھر ہے سلنڈر یہ ہے سلنڈر اور ہم ایک کون آپ کو دکھاتے ہیں ایک کون ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک کون آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے کون آپ کی یہ ہے ہماری کون اور اس کون میں ہم اس کو کاٹ رہے ہیں ایک پلین سے ایک پلین سے اس کون کو کاٹ رہے ہیں اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس طرح سے کاٹ رہے ہیں اس کون کو اس کون کو اس طرح سے کاٹ رہے ہیں کہ یہ جو پلین ہے میں پوری آپ کو پورا دکھانا نہیں چاہتا نا میں وجہ ہے جب ہی میں پورا نہیں دکھانا چاہ رہا بعد میں دکھاؤں گا پہلے سوال پوچھوں گا بعد میں دکھاؤں گا آپ کو یہ جو پلین ہے یہ اس کے بیس میں سے نہیں گزر رہی یہ تھوڑا سا اوپر سے گزر رہی ہے اور یہاں اس کی چونچ میں سے بھی نہیں گزر رہی چونچ کے پاس سے گزر رہی ہے یہ دیکھیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو انٹرسیکشن ہوگا ان کا جو پلین بنے گی انٹرسیکشن کی جو پلین بنے گی وہ کیا ایلپس ہوگا یا نہیں یہ سوال ہے اگر وہ ایلپس ہوگا تو پھر اس کا اوپر کی چونچ اور نیچے کی چونچ برابر ہونی چاہیے لیکن اگر اس کی ادھر چونچ زیادہ پتھلی ہوئی اور ادھر چونچ زیادہ موٹی ہوئی اس لیے کہ یہاں ڈائیمیٹر کون کا زیادہ ہے اور یہاں تو ڈائیمیٹر بہت تھوڑا ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ہو کے تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے تو پھر تو لگتا نہیں کہ یہ ایلپس بنے گا تو آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں یہ ایلپس بنتا ہے کہ نہیں یہ تو ایلپس ہی بنا ہے اس کا اوپر کی چونچ اور نیچے کی چونچ بلکل ایک جیسی ہے یہ کیسے ہو گیا یہ بڑی حیرانی کی بات ہے اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے موو کر کے ہم دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا کون کو کاٹنے کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اس سے آپ نہ صرف اینگل چینج کر کے پلین کا ایلپس بنا سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو چینج کر کے بہت سارے کونک سیکشنز بنا سکتے ہیں یہ ایک اور مزید یہ دیکھیں یہ ایک اور کونک سیکشن بن گیا اور یہاں پر جب میں ادھر کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ ایک طرح سے کونک سیکشنز کا نام ہی اس وجہ سے پڑا ہے کہ ایک کون کو اگر ایک پلیٹ سے کاٹیں تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک ایلپس بن جائے گا اور ایک اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ باقی دوسرے کونک سیکشنز بھی بن جائیں گے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے پیرابولا بھی بن جائے گا ہائپر بولا بھی بن جائے گا سرکل بھی بن جائے گا اگر میں اس کو ہوریزنٹل کر دوں تو سرکل بن جائے گا یہ کیسی حیرانی کی بات ہے یہ ایک اور شاک ٹریٹمنٹ ہے آپ کے لیے اچھا جی ایک اور شاک ٹریٹمنٹ آپ کو دکھائیں ایک اور شاک ٹریٹمنٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی بڑا مزیدار شاک ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ٹو ڈیمنشن میں ہے اس سے تو پہلے بھی آپ اس ڈائیگرام سے واقف ہوں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک ایلپس ہے اور یہ اس کے فوکل پوائنٹس ہیں اور یہاں سے جب ہم ایک بولٹ فائر کرتے تھے یہاں سے کوئی گین پھینکتے تھے تو وہ ٹکرا کے واپس یہیں پہ آتی تھی چاہے یہ انگل کچھ بھی ہو اب ہم ایک اور چیز نوٹ کرتے ہیں اور وہ چیز شاید آپ کے لئے اچمبے کا باعث بن جائے وہ بھی ایلپس کی ہی ایک ڈیفینیشن ہے ہاتھی کی ایک چھوٹی سی دم ہے ہاتھی کی ایک بڑی سی سونڈ ہے ہاتھی کے بڑے بڑے پاؤں ہیں ستون جیسے یہ سب چیزیں مل کے ہاتھی ہی بنتا ہے لیکن آپ الگ الگ کر کے دیکھیں تو آپ کو ہاتھی نہیں ملتا کچھ اوری چیز نظر آتی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی لینگت ایف ہے اور اس کی لینگت جی ہے یہ جی اور یہ ایف یہ ایف اور یہ جی اب آپ دیکھیں جب میں اس کو چینج کرتا ہوں تو ایف کم ہوتا جا رہا ہے اور جی بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں ایف ون ہو گیا اب یہ یہاں پہ آکے دیکھیں یہ اس کی کیا ویلیو ہو گئی یہاں پہ آکے دیکھیں کیا ویلیو ہو گئی اور جی کی ویلیو اب کم ہونی شروع ہو گئی جی کی ویلیو کم ہونی شروع ہو گئی ایف کی ویلیو بڑھنی شروع ہو گئی اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے پھر ہاں لیکن ایک بات آپ نے شاید نوٹ کی ہوگی کہ ان کا جو سم ہے f پلس g وہ کانسٹنٹ ہی رہتا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے یہ سم کانسٹنٹ ہی رہتا ہے یہ موف کرتے رہتے ہیں لیکن f اور g جو ہے یہ پوائنٹ موف کرتا رہتا ہے ellipse کے اوپر f اور g کی ویلیوز چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن سم کی ویلیو وہی رہتی ہے یہ بڑی حرانی کی بات ہے اچھا اس میں ایک اور مدے کی بات بھی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو ellipse کی یہ direction یہ سمت ہاتھی کی یہ سون بھی دکھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ خاص بات ہے کہ اگر آپ ellipse draw کرنا چاہیں تو ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دو focal points اگر آپ کو پتا ہوں تو آپ ایک ایسا point لیں جس کا sum sum یہاں سے لے کے یہاں تک plus یہاں سے لے کے یہاں تک وہ constant رہے وہ سارے points اس پہ لائی کریں گے جہاں ان کا sum constant رہے گا لیکن اس کا کچھ اور مطلب بھی ہے کہ اگر فرض کریں آپ یہاں دو کیلیں لگا دیں ایک board کے اوپر اور ایک دھاگہ باندھ دیں جس میں لچک ہو اور اس میں ایک pencil لگا دیں تو pencil اور اس کے بعد دھاگے کی tension برقرار رکھیں اور اور move کرتے جائیں pencil کو تو ellipse بن جائے گا یہ دیکھیں یہ دھاگے کو ہم move کر رہے ہیں pencil کو move کر رہے ہیں دھاگے میں tension برقرار ہے اس میں جھول نہیں آنے جانا ہم نے تو ہم ایک ellipse draw کرنے کا بھی ایک طریقہ نکل آئے گا یہ activity بھی آپ کو اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے اب یہ آپ کو دو تین چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں کہ ان کا sum ہمیشہ برابر رہتا ہے یہاں سے کوئی ball پھینکی جائے تو ہمیشہ focal point پہ آکے رکھتی ہے اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا ہے یہ بھی دکھایا ہے کہ ایک کون کو کاٹنے سے ایک plane جب کون کو کاٹتی ہے تو اس سے ellipse بن جاتا ہے حالانکہ اوپر کی چونچ اس کی بہت پتلی ہے تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے کچھ عجیب و غریب سا ایک سرپرائز کا فیکٹر آپ کے سامنے لے آتی ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا جواب ہم ہم اگلی ویڈیو میں دیں گے یا میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا اور بھی ہم ہاتھی کے ابھی ہم نے چھوٹی دم دکھائی ہے اور اس کی سون دکھائی ہے ابھی اس کے پاؤں تو دکھائی نہیں وہ بھی دکھا دیں پھر آپ کو وہ دکھائیں گے پھر آگے چلیں گے اور پھر ہم ان کو انٹیگریٹ کر دیں گے ایک پکچر بن جائے گی سب چیزوں کو سون کو ٹانگوں کو اس کو دم کو اور اس کے کانوں کو اس کے سر کو اس کے جسم کو ملا کے ہاتھی کی پوری شکل بن جائے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے اور کیا یہ ہو رہا ہے اور پھر آپ کیوں اور پھر آپ کیوں اور پھر آپ کیوں نہ کہ یہ سفیر سے بھی سفیر کے شیڈو سے بھی سفیر کے شیڈو سے بھی وہ بن جاتا ہے اور سلنڈر سے بھی سلنڈر سے بھی وہ بن جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں ختم کر دوں یہ دیکھیں یہ مختلف طریقے سے سفیر کے شیڈو سے اوپر سے اگر لائٹ پڑھ رہی ہے اوپر سے لائٹ آ رہی ہے اور سلنڈر کو کاٹنے سے بھی وہی ایگزیکلی ایلپس بن جاتا ہے جو اس سفیر کے شیڈو سے بنتا ہے یہ سب باتیں بعد میں ہمیں ثابت بھی کرنی پڑیں گی کیوں بنتا ہے پہلا سٹیپ ہے کیسے بنتا ہے اور اس کا پروف کیا ہے انٹیوٹیو پروف کیا ہے انٹیوٹیو انڈرسٹینڈنگ کیا ہے وہ سب سے امپورٹن چیز ہے اجازت دیجئے اشرف اقبال کو خدا حافظ اپنا خیال رکھئے موسیقی